اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ پاکہ شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سب کی دعاوں سے تو ہنجی آج کا ملوک سٹارٹ کر رہی ہوں ان گرمہ گرم انڈوں کے ساتھ یہ تھا سبسلوکہ ٹائم ساڑھے پانچ بجے میں اٹھتی تھی اور اٹھتے ساتھ تھی بس میں نے چھوٹے سٹرٹ کے لئے انڈے وائل کر لیا تھے کیونکہ اس نے جانا تھا کالیج اور آج بران برینڈ نہیں پڑی بھی تھی اور ویسے بھی سردی ہے تو بس پھر میں نے کہا چلو انڈے رکھے میں میں ان کو وائل کر لیتی بس اس کو میں نے کالیج کے لئے روانہ کر دیا تھا اور میں اب وہ اور سب کو ناشتہ دے دی تھا اور یہاں پر اب میں بیٹھ کے خود سکون سے ناشتہ کر رہی تھی اور اچھا پہلے مجھے بائل انڈے اچھے لگتے تھے پہلے میں بہت بڑی فین تھی ان کی بہت مجھے بہت مشکل میں ایک کھایا جاتا ہے اور ایک میں نے بھائی کو دے دیا تھا بس پھر یہاں پہ چھوٹا بھائی بھی ناشتہ میرے ساتھ بیٹھ کے کرا تھا اس کے لئے ڈبل ڈبل ناشتہ ہوتا ہے الحمدللہ سے پہلے یہ پراتھا پراتھا کھاتا ہے اس کے بعد پھر یہ پاپے شاپے یہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر میں آگے تھے کچھن میں اور میں کچھن میں ہی بیٹھ رہی تھی پھر کچھ دیر میں باہت چل گئی تھی اور پھر اگین سے میں نے کہا کہ جھو گہس آگئی ہے اور میں نے سبزی بنا لیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے فٹا فٹ سے تیاری سٹارٹ کر دی میں نے پیاز لے لی اور تھوڑا سا پین میں آئل ایڈ کیا اور پیاز ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے تو اس میں میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دوں گی اور میں بنا کیا رہی تھی یہ تمہیں نہ بہت بہت ہے سمپل سے بناتی ہوں اس میں نہ کیا کرتی ہوں سمپل سے بیسک سے مسائلیں ایڈ کر دیتی ہوں درک لیسن کا پیس میں نے ابھی ایڈ کر دیا اور ہلکا سا یہ فرائی ہوگا تو اس میں میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دوں گی اچھا آج میں بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ بنا رہی تھی اور آئل بھی بہت ہی کم میں نے ایڈ کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم آئل ہے تو سپائسز بھی میں کم ہی ایڈ کروں گی کیونکہ آج سب کیتے بھی خرابتے ہیں گلے خرابتے ہیں تو بس میں نے کہا کہ اچھا جب بخار وغیرہ ہو اس طرح سے تھوڑی تب بھی اب ڈاؤن ہوں تو دل کرتے ہیں کچھ اچھا سا منسکے کھائیں چیکن وغیرہ اس طرح کے چیزیں پھر میرا یہ تھا کہ میں تھوڑا لائٹ مسائلوں کے ساتھ بنا لیتی ہوں اور بہت ہی منسکے دیکھ سی ٹچ میں اور بہت ہی مزے کا لگے گا تو بس میں نے اس میں ٹاماٹر ایڈ کر دیا ہری مرچے ایڈ کر دیا تو میں اس میں مسائلیں ایڈ کروں گی بہت زیادہ اس میں سوائسس نہیں ایڈ کروں گی تو یہاں پر ٹاماٹر اچھے سمائش ہو جائیں گے تو میں اس میں نماکل لال مرچہ حلدی اور خشک دھنیا تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر دوں گی پس پھر اس میں میں آدھا کیجی جو چکن میرے پاس رکھا تھا اچھے زواش کر کے وہ ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کیجی سے بنائے کروں گی آدھا کب دہی ایڈ کر دوں گی پھر پانی ایڈ کر دوں گی اور ہمارا مزیدار سا چکن ریٹی ہو جائیں گا جیسی نا ہلکی سیمنز کے گریوی جتنا آپ رکھنا چاہیں آپ گریوی رکھ سکتے ہیں اور بس آپ لوگ سنائیں کیسے چل رہی ہے آپ لوگوں کی زندگانی اور کیا روٹین ہے آپ لوگوں کی میری روٹین تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوتی ہے ہمیشہ میں کیا کچھ کرتی رہتی ہوں خیر بس یہاں پر میں نے چکن ایڈ کر دیا اور ہمیشہ میں کہتی ہوں چکن میں لیگوانا ہی پاڑ لیتی ہوں کیونکہ وہ ہی ٹیسٹی بنتا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو بس یہاں پر میں چکن کی بنائے کر لوں گی دہی بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں ایڈ زیرہ ایڈ کی ہے اور زیرہ اگر سوابیت ہے تو سوابیت ایڈ کر دیں اگر پاڑر ہے تو پاڑر ایڈ کر دیں زیرہ سے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ میں اچھا آ جاتا ہے چکن میں بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہاں پر میں نے چس سے بنائے کر لی اور گیس مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی سردیوں میں تھا بس یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے خیر گریمیوں میں بھی اتنا وہ خاص مہربانی نہیں کرتے سردی میں تو زیادہ ہی حالت خراب ہوتی ہے تو بس یہاں پر یہ دیں کہ میں نے چکن آٹ کر دیا اور اس میں میں جسٹ ایک گلاس پانی آٹ کروں گے اور پھر اس کو کور کر کر رکھتا ہوں کیونکہ بنائے میں چکن کافی حد تک نگل چکا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس میں آئل کم ہے بہت زیادہ میں نے بھر بھر کی آئل نہیں آٹ کیا پھر اس کا ٹیسٹ پھر بھی لا جواب تو بہت زیادہ مزے کا لگ رہا تھا لائٹ مسائلوں کے ساتھ بھی بہت کمال منز کے سالن ڈیٹی ہو گیا تھا تو بس یہاں پر میں اس میں پانی آٹ کر دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی اچھے سے اس کی بنائے کی ہے اور بس اس کو میں پانی آٹ کر کے کور کر کے رکھ دیا تھا اور جیسی نہ تھوڑا سا منز کے جتنا آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں میں نے ہرا دھنیا آٹ کر دیا اور لاز میں تھوڑا سا گڑا مسائلہ بس یہاں پر ہمارا چکن ریڈی ہو چکا تھا تو بس یہاں پر ہم لوگ انجوائے کریں گے آج ہے جیسی نے کھانا ہے اور بس یہاں پر میں دینے جا رہی تھی بھائی کو کیونکہ اس کے اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا تھا تو بھائی نے کھانے سے نہ منہ کرے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ گھلے میں شدید کسم والا پین ہو رہا ہے تو مجھے نہ چائے اور باپے بنا کے میں اس کے چائے بنا کے دے تو بس بھائی کو میں نے بس باتا نہیں کیا ہے اس کو نہ بہار ہو جاتا ہے پڑھائی کے نام سے میں اس کو یہ ہی کہہ لیتی کہ تم کر لو ڈرامے ٹائم ہو گئے میں تمہیں اکیڈمی کے لیے نہ بھیجنا ہے میں نے تمہیں تو کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں بھی دکھتا ہے میرے گلنا بھی خراب ہے میں نے کہا ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو ٹیبلٹ دے دیتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے امروض بھی اپنے لیے کٹ کر لیا تھے اور ہلکا سا ان پر نمک لگا لیا تھا کیونکہ پھیکے سے امروض اچھے نہیں لگتا ہے تو بس یہاں پر گپ شپ بھی ہو رہی تھی اور یہاں پر امروض بھی انجوائے ہو رہے تھے آج ہے جس اس نے امروض کانے اور یہاں پر یہ چھوٹا بھائی بتاتا ہے کہ پینا ڈال شارٹ ہو گئی ہے یہ ہاف جو ملی ہے مجھے پچاس کی ملی ہے اور بروفن بھی اس کے بروفن میں کتنی ہے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں دونوں پچاس پچاس کی ملی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ آج کل پینا ڈال شارٹ ہو گئی ہے اور اکثر تو میڈیکل سٹور والوں نے اب رکھی بھی بھی نہیں ہے منز کے شارٹ ہے تو اس وجہ سے ان کے پاس نہیں ہوتی تو بس بھائی پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لئے تھا اچھی ہوتے ہیں منز کے اگر آپ کے جسم میں درد بغیرہ نا تو بس دو پینا ڈال کھالو بیسٹ ہے یہاں پر میں نے بھائی کو ٹیبلٹ بگر میں نے کہاں دے دوں اور پھر میں اپنے کیوا بنا کے لے آئی تھی اور یہ کیوا نا عذیتناک ٹائم ہوتا ہے جب میں یہ کیوا پیرتی ہوں بہت ہی زہری لائٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس پھر آج بھائی کی چلی تھی اور کیونکہ پھر اس نے رونہ دولہ سٹارٹ کر دیا تھا تو میں نے آج نہیں جانا میں نے کہاں ٹھیک ہے پھر آپ کل جلنے جانا بہت کل کوئی بہان نہیں تو بس یہاں پر پھر میرا لینگ کیوا چل رہا تھا اور بہت ہی مشکل سے میں اس کو بھی ختم کرتی ہوں اس میں دار چیننگ اور کافی ساری منس کے میں چیزیں میں کھلا ڈالی ہوئی ہیں اس میں اور یہ میں نے نٹ پر ہی دیکھا تھا اور یہ بہت ہی بیسٹ کہا ہے منس کے ویٹ لاسٹ کرنے کے لئے تو بس پھر میں آگئی تھی اوپر اور اوپر میں اٹھیک کپڑے ڈالنے کے لئے تو بس دھوپی مسے کے نکلے ہوئی تھی اس دھوپ کو ہم انجوائی نہیں کرتے کیونکہ ساتھ میں انہوں کا گھر بن رہا ہے تو پھر پردے کا ایشو بغیر ہوتا ہے تو بس پھر ہم نیچے ہی ہی ہوتا ہے پچھلے سال بھی میں دھوپ کی لئے بہت زیادہ درستی تھی اور اس سال بھی اور میں نے کپڑے دیوار پر ڈال دیئے تھے اچھا میں تار پر ڈالوں تو زورو کپڑے کھینچ کھینچ کے منس کے سارے نیچے پھینک دیتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اوپر ڈال دوں تاکہ نہ زورو کی پانچ سے دور ہو اور پھر یہاں پر انجوائی کر رہے تھے یہ سنیک ٹائم ہوتا ہے بس بھونے میں چلنے کھا لیں یا پاپ پانچوں وہ چل جاتے ہیں یا ایک ٹک بسکٹ میرا تو بس میں یہ کھا لیتی ہوں اور بس اچھا ڈائیٹ کرنا بہت زیادہ انس کے مشکل کامیں دنیا کا بہت زیادہ مشکل کامیں ڈائیٹ کرنا ہی ہے اتنی گریونگز ہوتی ہے جب انسان کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ تو بس یہاں پر میں نے اپنے لئے سالن ڈال لیا تھا رات کو میں صرف ایک چھوٹی سی روٹی بناتی ہوں بہت ہی چھوٹی سی روٹی بس اس کے ساتھ ہی میں انجوائی کرتی ہوں تھوڑا سا سالن لے لیتی ہوں اور سیپریٹ کر کے اور بس یہاں پر میں نے اپنے لئے لیک والا پیس اٹھا گیا تھا کیونکہ یہ مزے کی لگتی ہے پورے چکن میں اور بس پر میں نے کیوا پی لیا تھا اور بھائی کے لئے میں نے دلیا بنا دیا تھا اور اچھا اس کو نہ بخایا تھا پھر بھی اسے پیزا مگوانا نہیں چھوڑا کہتا ہے پیزا میں مگوانا ہوں گا لازمی چاک کچھ بھی ہو جائے تو بس یہاں پر ڈائٹ والے بندے دیکھ ہی سکتے ہیں وہ انجوائی نہیں کر سکتے دیکھ دیکھ ہی وہ پیٹو بھر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا میں اس پیزے پیائنٹ کر دوں گی انشاءاللہ سے پھر ملیں گے کسی نیکسٹ فن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور چینل پر انگیزے سبسکرائب کردہ لائک کردیں اور پیارے پیارے سے کومنٹس کردیں تو بس اللہ حافظ بس